ڈیر سٹوڈنٹ ٹوڈے وی آف ٹو ڈسکس آب آؤٹ ڈا انٹرڈکشن آف ڈا ملینیم ڈیویلمنٹ گول ڈا لاسٹ لیکچچر ڈا آؤٹ ڈسکس آب آؤٹ ڈا آئیسٹری آف ڈا ملینیم ڈیویلمنٹ گول آپ نے اس سے پہلے ہم نے جو گوت کی تھی اس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ ان نائنٹین نائنٹی ٹو کے اندر یونائٹی نیشن کانفرس کے اندر جب ملینیم ڈیویلمنٹ گول کی بات ہوتی ہے جب ہم اس کے ٹارگرٹس بناتے ہیں اس کا پرسیجر ڈیفائن کیا جاتا ہے اور پوری دنیا کی بیٹرمنٹ کے لیے ایک کاوش کی جاتی ہے اس کے لیے جب ہم نے ڈیویلمنٹ گول کے ٹارگرٹس بنا لیے ایم ڈی جیز ڈیسائیڈ کر لیے تو 2015 کے اندر جو ہے اب اس کا ایویلویشن پروسس شروع ہوتا ہے کہ ہم نے پچھلے چند سالوں میں جو ہم نے ٹارگرٹس بنائے تھے ہم نے کتنے اچیف کی ہے ایویلویشن پروسس میں یہ بات سامنے آئی کہ ہنڈی پرسنٹ ٹارگرٹس تو کوئی بھی اچیف نہیں کر سکا لیکن 195 نیشن کے اندر جو ہے ایک بیٹرمنٹ آئی ہے ہمیشہ ٹارگرٹس جو ہے ہنڈی پرسنٹ ٹارگرٹس اچیف کرنا کافی مشکل کام ہوتا ہے لیکن اس کے اندر جو حوصلہ افضاء بات تھی وہ یہ تھی کہ تمام کے تمام دنیا کے ممالک 195 نیشن جو اس کے اندر انمال تھی سب میں ایک بہتری آئی اور اس بہتری سے یہ اندازہ ہوا کہ اگر ہم اس کو فردر انہانس کر دیں دس سے پندرہ سالوں تک کے لیے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے ٹارگرٹس اس سے زیادہ بہتر طریقے سے اچیف کر سکتے ہیں اس میں پرسیجر کو بھی دیکھا گیا کہ پرسیجر میں کہاں پہ فلا تھے اس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے اس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ ٹارگرٹس کو ٹینجیبل کیسے بنایا جا سکتا ہے اور ہمیں اس کی بہتری کے لیے کن کن کو انوالو کرنا ہے تو اس کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کے لیے وان نائنٹی فائیو کی جنریشنز ہیں ان کی گورنمنٹس کو انوالو کیا جائے ان کے جتنے بزنس وین ہیں ان کو انوالو کیا جائے ان کا جو میڈیا ہے ان کو انوالو کیا جائے ان کے جو انسیچوشن ہے ہائر ایڈوکیشن کے ان کو انوالو کیا جائے اور وہاں کی لوکل انجیوز جائے ہیں ان کو بھی انوالو کیا جائے تاکہ ہمارے سسٹم میں جوب چینج آ رہی ہے اس چینج کے مطابق گورنمنٹ اپنی پالیسیاں بنائے گی اس کے مطابق ہائر ایڈوکیشن جو ہے وہ اپنے سلیبس کو اپنے کانٹینٹ کو ریوائز کرے گا میڈیا جو ہے وہ اس کو پروپیگیٹ کرے گا بسنس من ایکالنگ ٹو دی نیو چینج جو آ رہی ہوگی ایکالنگ ٹو دی نیو پالیسیز جو ہے وہ ایمپرویمنٹ کرے گا تو اس کے لیے انہوں نے جو ٹارگیٹ بنایا وہ ٹوئنٹی تھرٹی رکھا اور اس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب ہم ریوائز پروسیجر کے ساتھ ریوائز پالیسی کے ساتھ نئے ٹارگیٹس کو لے کر ہم ٹوئنٹی تھرٹی تک کا سفر جو ہے وہ پہ کریں گے اور یہ امید کی کہ ہم نے پہلے اگر ٹارگیٹ فار اگزامپل میں مثال کے طور پر دے رہا ہوں کہ اگر ہم نے پہلے سکسٹی پرسنٹ اچیف کیا ہے تو اب امید کی جا رہی ہے کہ ہم ایٹی نائنٹی پرسنٹ تک جائیں گے پہلے اگر ہم نے کچھ تھرٹی فارٹی پرسنٹ اچیف کیا ہے تو ریوائز پالیسی کے ساتھ جس میں گورنمنٹ بھی انوالو ہے جس کے اندر بزنس بین بھی انوالو ہے جس کے اندر ہمارا میڈیا بھی انوالو ہے جس کے اندر ہمارے پاس ہائر ایڈوکیشن کے انسیٹیوشن بھی انوالو ہیں ان کی انوالمنٹس سے ان کو اور مزید بہتر بنایا جائے گا ہمارے جو جتنے بھی ملینئیم ڈیویلمنٹ گولز تھے اس کے اندر جو سب سے سکسیس فول تھا وہ انٹی پاورٹی تھی کہ ایک ٹارگٹ جو مومنٹ تھا ہمارے پاس انٹی پاورٹی مومنٹ جو ٹارگٹ تھا وہ ٹارگٹ کے نتائج جو ہے وہ بہت ہی عوصلہ افضاء تھے اور انہوں نے ایک بہت سکسیس فول ریٹ ہمارے سامنے آ رہا تھا اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوا کیونکہ دنیا کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے کہ دنیا کی غربت کو ختم کرنے اب اس کے لیے تمام ممالک نے جو ون نائنٹی فائیو کونٹیز ہیں انہوں نے مختلف سٹیٹیجیز اختیار کی اور ان کے ریزرٹس اوورال تمام جتنے بھی ہمارے ایٹ ملینئیم ڈیویلمنٹ گولز ہیں ان میں انٹی پاورٹی کے جو ریزرٹس تھے وہ سب سے زیادہ نمائیہ تھے یہاں مجھے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک بہتر انداز میں تھے تو یہ خوش آئین بات تھی کیونکہ پاورٹی کا تعلق جو ہے وہ ڈائریکٹ کرائیم کے ساتھ ہے اگرامیس کی دنیا میں کہتے ہیں کہ جس ملک کے اندر پاورٹی زیادہ ہوگی وہاں پہ کرائیم ریٹ پڑے گا پاورٹی کم کریں گے تو ہمارے پاس پاورٹی کم کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا کرائیم ریٹ بھی کام ہو جائے گا تو اس لیے یہ ہمارے پاس ایک حوصلہ افضاد تھا تو اس کو دیکھتے ہوئے جو ہمارے جو فائنل ایم ڈی جی ملینئیم ڈیویلمنٹ کی ڈیویلمنٹ گولز کی جو رپورٹ کنفرم کرتی ہے وہ اس بات کو کنفرم کیا کہ گول سیٹنگ کین لفٹ ملینز آف تا پیپل اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اپنے گولز کو ریوائز کر دیں ہم اپنے گولز کی ریوین کرتے ہیں تو ہم ملینز آف تا پیپل پوری دنیا سے ان کو ہم پاورٹی سے نکال سکتے ہیں جنہی اگر ہم پچھلی ہماری جو پہلے اس سے پہلے جو ہماری امپرویمنٹ ہے اگر اس کو ہم دیکھیں اور ہم اپنی سٹریٹیجیز کو بہتر کریں اور سٹریٹیجیز کو بہتر کرنے کے بعد ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم پہلے سے زیادہ ملینرز جو لوگ ہیں ان کو پاورٹی سے باہر نکال سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم وومنز کی امپاورمنٹ کو بہتر کر سکتے ہیں اس کے اوپر بھی بہت اچھے ریزلٹس تھے اور اس کے اوپر بھی فاکس کیا گیا کہ اگر ہم ایک نئی سٹریٹیجی بنائیں تو ہم فیوچر میں اس کو بہتر کر سکتے ہیں اور جو اور اس کے غصرہ افضاء بات تھی وہ تھی ہیلتھ اینڈ ویل بیئنگ کے بارے میں کہ ہیلتھ اینڈ ویل بیئنگ کے بارے میں بھی کافی اچھے ریزلٹس تھے جن کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر ان کو نئی اپرچنیٹیز پروائیڈ کریں تو ہم ٹوئنٹی تھرٹی تک اس کے ریزلٹ کو اور زیادہ بہتر کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس جو ملینئیم ڈیویلمنٹ گول کے پریویس ریزلٹس تھے پریویس جو پروسیجر تھا پریویس جو پالیسیز تھیں ان کو رینیو کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ گورنمنٹ کو میڈیا کو بزنس وین کو اور ہائر انسٹیوشن کو اگر انٹیگریٹ کر دیا جائے تو ہمارے ریزلٹس ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں